اسلام علیکم پاکستان میں بھی یہ ہوا اور ہمارے کالیجز اور سکول سارے بند ہو گئے پہک نے دنوں میں نہیں ہفتوں میں نہیں بلکہ چند گھنٹوں کے ٹائم کے اندر اپنی ساری کلاسز آن لائن کر دی اور پھر آن لائن کے بعد ہوم تو ہوم موڈل پہ لیا ہے جس میں ہمارے ہزاروں تالیبین آن لائن اپنی ایڈیوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور ان کا کوئی بھی ٹائم زائر نہیں ہوا اس کے لئے ہم سر جعفر کو شبیہ ادا کرتے ہیں ان کو اور ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے اتنی ایفرٹ کی اور یہ جو ہے اس سیچوئیشن میں ایک بڑا ایک اچھا ایک بڑا ورسٹائل موڈل ہمارے لئے پیش کیا اسلام علیکم سر وائم اسلام سر تو آپ کیا کہیں گے اس سیچوئیشن کے بارے میں کہ آپ کی ٹیم نے صرف چند گھنٹوں کے دورانیے کے اندر یہ پورا ایک سسٹم ایمپلیمنٹ کر دیا ادنان دراصل پیک پچھلے پانچ سال سے کسی بھی ایسی سیچوئیشن کے لئے تیار تھا اے پی ایس کے واقعے کے بعد جب ہمیں کالوج بند کرنا پڑا ڈیڑھ مہینے تک تو ہم نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ایک ایسا سسٹم اپنے ہاں لے کر آئیں گے کہ آئندہ کبھی ہمارے طالب علموں کو کوئی تعلیمی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ہم نے ایک سکول آف آن لائن لرننگ اسٹیبلش کیا اور یہ سکول آف آن لائن لرننگ اس پانچ سالوں میں ان تمام سٹوڈنٹس کو سپورٹ کرتا رہا ان کی ایڈوکیشن میں جو کسی وجہ سے بھی فیزیکل کلاسز اٹینڈ نہیں کر سکتے تھے تو پیک بہت حد تک اس کے لئے تیار تھا ہاں البتہ یہ ہوم ٹو ہوم موڈل ہمارے لئے بھی ایک نئی چیز تھی اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنی آئی ٹی ٹیم کا اپنے ان تمام سٹاف میمبرز کا جنہوں نے اس میں ہمیں فل سپورٹ دی اور خاص طور پر تلائمد نے اس میں بڑا ایک اہم رول ادا کیا اور ہم بہت ہی کم وقت میں اس تمام اپنے اپریشنز کو ہوم ٹو ہوم موڈل پر لے آئے آج ہمارے اسادزہ کرام بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر طالب علموں کو پڑھا رہے ہیں طالب علم بھی گھر پر بیٹھے ہوئے اور پڑھ رہے ہیں اور ہمارا تمام کا تمام سٹاف بھی اپنے گھروں سے ہی اپریٹ کر رہا ہے اس طرح ہم اپنے سٹاف کو اپنے تلوہ کو اپنے اسادزہ کو بغیر کسی انڈیو رسک میں ڈالے ہوئے ہم ان کو انڈیو کیا زیرو رسک کی سیچوئیشن میں لے جا کر ہم نے یہ اپریشنز جاری رکھیں اور آج ہزاروں طالب علم جو ہیں وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے میں یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بڑی اچیومنٹ ہے کہ طالب علم اپنے وقت پر امتحان میں اپیئر ہو سکیں گے ورنہ تو آپ نے دیکھا کہ باقی کا ملک تو ہم نے دیکھا کہ اس سیچوئیشن کے لیے تیار ہی نہیں تھا لہٰذا سب کو اپنے موڈلز چینج کرنے پڑے اگزامینیشنز کینسل ہو گئے پوسپون ہو گئے اور اس حد تک ہوا کہ یونیورسٹیز اب بغیر کسی امتحان کے طلبہ کو اگلے سمیسٹر میں لے جا رہے ہیں اور امتحانوں کا تو اتنا شدید ایفیکٹ ہے کہ کیمرج یونیورسٹی نے اے لیولز کے طلبہ کو ان کی پرائر لرننگ کی بیسز پر اور پرائر سکلز کی بیسز پر ڈگری ایوارڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے سر اسی بات کو میں آگے لے کے چلوں کہ جیسے اے لیولز کے اگزامز آپ نے بتایا کہ کینسل ہو گئے ہیں اور کافی یونیورسٹیز نے اپنے بچوں کو سمیسٹرز میں آگے بھیج دیا ہے نیکس سمیسٹرز کے اندر لیکن آئی کیاپ نے اپنے اگزامز جو ہے وہ برقرار رکھے ہیں ایک چھوٹا سا ڈیفرنس آیا ہے کہ اے ایف سی کے جو مارچ اٹیم کے سٹوڈنٹس سے ان کے اب اگزامز جون میں جا کے ہوں گے تو ان بچوں میں ایک کافی ایک کنفیوجن سی پھیلی ہوئی ہے کہ وہ لوگ اب کیا کریں کہ وہ اپنی اے ایف سی کی اگزامز کی پرپیریشن کس طرح کریں اپنے اس کے آگے کیف کو آگے کس طرح لے کے چلیں ایون دو پیکٹ نے اس کے بارے میں کافی زیادہ ایک ڈسکشن سیشنز کیے بچوں کی کانسلنگ کیے لیکن اگر میں آپ سے ایک شورٹ آنسر میں پوچھنا چاہوں کہ ان بچوں کو کیا کرنا چاہیے تو آپ کی کیا ایڈوائیس ہوگی ان بچوں کو کے پاس اب چوئیس اویلیبل ہے آپشن اویلیبل ہے کہ وہ اپنا ٹائم ضائع کیے بغیر اسی سکیجول کے مطابق اسی پروگرام کے مطابق جو انہوں نے اس سیچویشن سے پہلے بنایا ہوا تھا وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں لہٰذا پیک کے یہ تمام طالب علم کیف کی کلاسز جوائن کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اے ایف سی کی ڈیویجن بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ امتحانات چودہ یا تیرہ مارچ کو کینسل ہوئے جبکہ سولہ مارچ سے ان کی ان کا سکیجول تھا تو ان کی تیاری تو مکمل ہے لیکن اس تیاری کو فریش رکھنا بڑا ضروری ہے تو میں ان کو کہوں گا کہ بھئی اپنے اے ایف سی کو تو ہرگز کامپرومائز نہ کریں اے ایف سی کو ساتھ ساتھ ریوائز کرتے رہے ہیں اس سلسلے میں پیک نے بھی ایک پروگرام بنایا ہے اپنے ان طالب علموں کے لیے جنہوں نے مارچ میں امتحان دینا تھا اور وہ تمام طالب علم ایک ریویجن کورس میں اپنے آپ کو انرول کروائیں گے اب اس کے لیے کوئی ان کو ایڈیشنل چارجز نہیں پی کرنے پڑیں گے ان کے اسادزہ کرام جو ہیں ان کو ان کے پرابلمز کو بھی سال کریں گے ان کی ٹیسٹنگ بھی کریں گے مین اس میں جو اس پروگرام کے فیچرز ہیں وہ ٹیسٹنگ اور پرابلم سالونگ ہیں کیونکہ پڑ تو یہ چکے ہیں سب کچھ تو اب ٹیسٹنگ اور پرابلم سالونگ کے ذریعے ہم ان کی نالج کو فریش رکھیں گے اور انہانس کریں گے تاکہ ان کے ریزلٹس اور زیادہ بہتر آئیں پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ پیک ایف سی کے ریزلٹس بہت اچھے رہے ہیں لیکن ہم اس سے بھی بہتر ریزلٹس اب حاصل کر سکتے ہیں یہ ایک اپرچونٹی ہے اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کیف کے تین پیپرز بھی پڑ سکتے ہیں جو انہوں نے پہلے سے پلان کیے ہوئے تھے اس کے لیے پیک ان کو فل سپورٹ دے رہا ہے کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ اپنا ایف سی پاس نہیں کر سکتے تو ان کو کوئی فی کا لاؤس نہیں ہوگا ان کی ہنڈرڈ پرسنٹ پیٹ فی ٹرانسفر کر دی جائے گی نیکس سیشن میں اور اگر کوئی کیف کے پیپرز میں فیل ہو جاتا ہے اے ایف سی پاس کیا کیف میں اپیئر ہوئے اور خدا نہ خواستہ کسی پیپر میں فیل ہو گئے تو اس سے اگلی اٹیمپ میں ان کے لیے ایک سپیشل ایڈوکیشن سپورٹ پروگرام پیک نے اناؤنس کی ہے جس میں نہایت کم فی پر ان کو وہ پیپر دوبارہ ریوائز کرنے دوبارہ پورا پڑھنے کی سہولت دی جائے گی تو پیک اس موقع پر اپنے تمام طالب علموں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ہم ان کو یہی کہیں گے کہ آپ اپنی تعلیم کو ہر صورت میں جاری رکھئے یہ جو وقت ہم گھروں میں گزار رہے ہیں اس کو ضائع نہ کریں بلکہ اس کو اپنی پروفیشنل سر میرا ایک آخری چھوٹا سا سوال ہے یہ ایک دو ایڈوکیشن کے موڈلز ابھی کرنٹلی چل رہے ہیں ایک ایک ریکارڈیٹ لیکچرز اور ایک لائیو لیکچرز ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اور سٹوڈنٹس کو سکورس دونوں کے اپنے فائدے اپنے نقصانات ہوں گے لیکن سٹوڈنٹس کو زیادہ پریفرنس کون سے موڈل کو دینی چاہیے ادنان جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیکچرز تو سب لائیو ہیں اور ان کی ریکارڈنگز بھی ہمارے تالیب علموں کو اویلیبل ہیں کیونکہ کبھی کلاس مس ہو جاتی ہے یا نیٹ کا پرابلم آ جاتا ہے تو سٹوڈنٹ کلاس نہیں اٹینڈ کر پاتا تو ہم نے ان کے لیے ریکارڈیٹ لیکچرز کی سہولت بھی رکھی ہے لیکن ہمارا تجربہ یہ ہے کہ بہت لمبے عرصے تک ان ریکارڈنگز کو دیکھنا تالیب علموں کے لیے عام طور پر ممکن نہیں ہوتا دوسرا یہ ہے کہ ان کے سوالوں کے جواب یا ان کو اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی تو اس کی فردر ایکسپلینیشن کی کوئی گنجائش ریکارڈیٹ لیکچرز کے اندر نہیں ہوتی تو لائیو کلاسز میں ایسے کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ آپ ایک ریگلر سکیجول کے مطابق پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اگر ہر سٹوڈنٹ اپنا سکیجول بناتا ہے تو ہمارا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ عام طور پر وہ سکیجول بنا نہیں پاتے اور وہ بڑی ریگلرلی پڑھ نہیں پاتے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس طرح روز کالج آتے تھے اسی طرح سے روز اپنے کمپیوٹر پر بیٹھیں گے اور کلاس پڑھیں گے کلاس کے دوران اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی تو ٹیچر سے پوچھیں گے بھی یہ لائیو کلاسز کے ساتھ وہ انٹریکٹیو بھی ہیں تو اس ویہے سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اسی کا سب سے زیادہ فائدہ ہے اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ سٹوڈنٹس کی فیڈبیک کی بیسیس پر بھی کہ وہ پریفر کرتے ہیں لائیو کلاسزٹینڈ کرنا جو سٹوڈنٹس لائیو نہیں پڑھ رہے ہوتے اور ہم سے بھی ریکارڈنگز مانگ رہے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یوزیلی ان ریکارڈنگز کو دیکھ ہی نہیں پا رہے ہوتے پوری طرح سے کبھی کبار کوئی لیکچر میں سو اور اس کو دیکھ لینا اور چیز ہے لیکن اگر آپ ایک پورا کورس ریکارڈڈ لیکچر کی بیسیس پر اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو یوزیلی وہ کوئی بہت فروٹفل نہیں ہوتا نہ ہی اس کیجول کو سٹوڈنٹس فالو کر پاتے ہیں اس لیے میں ان کو یہی کہوں گا اپنے تمام طالبیلوں کو جو ان کلاسز میں انرولڈ ہیں کہ آپ ان کلاسز کو لائیو اٹینڈ کرنے کی ایفٹ کریں یہ یہی واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ ریگلر سٹڈیز کو جاری رکھ سکیں گے کیونکہ ادروائز رسک بہت بڑھ جائے گا کہ وہ شاید تمام لیکچرز کو لائیو ریکارڈنگ میں نہ دیکھ سکیں سر تھینکیو ایری مک آپ نے ہمیں اپنا ٹائنگ دیا تھینکیو فرنڈ آپ لوگوں نے ہماری باتیں سنی اگر آپ لوگوں کے اور کوئی بھی کوئیسٹنز ہو کوئی بھی کوئیریز ہو تو آپ کے کارڈینیٹرز آپ کے لیے ہمیشہ ویلیبل ہیں ہم آپ کے لیے ہمیشہ ویلیبل ہیں آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں فیس بک پہ پوچھ سکتے ہیں اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جلد سے جلد آپ کو سارے جواب دیں آپ کا جوائن کرنے کا بہت شکریہ تینکیو بیری مچ تینکیو موسیقی